اور دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ ساتھیش اندرہ کی ایک اور ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے پولٹیکل ڈیولپمنٹس نورتھ انڈیا کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے اس کے بعد نورتھ ہیسٹ اور ایسٹ انڈیا میں کیا ہوا اس کے بارے میں بھی ہم لوگ یہاں پہ بات کریں گے دیکھیں وار آف سکشیشن کے طوران بہت سارے لوکل زمیندار اور راجہ اپنے اپنے علاقوں میں ڈومینٹ ہو جاتے تھے اپنی اپنی جگہوں پہ اپنے حساب سے کام کرنے لگتے تھے تو جب جہانگیر کے مرنے کے سمیہ پہ شاہ جہاں نے بھگاوات کی شاہ جہاں کے بعد جب اورنگ زیب بھگاوات کرے گا اور اورنگ زیب اور دہار شوکوں کے بیچ میں لڑائی ہوگی تو ان وار آف سکشیشن میں جو مغل سینٹرل کنٹرول تھا وہ ڈھیلا چھوڑ جاتا تھا اور اس کے چلتے بہت سارے لوکل زمیندار راجہ اپنے اپنے علاقے میں اپنی اپنی مرمانی کرنے لگتے تھے سینٹرل ٹریزری کو پیسہ دینا بند کرتے تھے آس پاس کے علاقوں میں لوٹ پارٹ مچانا شروع کرتے تھے روائل ہائی ویس پہ لوگوں کو لوٹنا شروع کرتے تھے تو جب یہ اورنگ زیب دہار شکوں اور یہ جو سوجا تھا یہ سب جب آپس میں لڑ رہے تھے تو اس سمیہ پہ یہ ساری حرکتیں مغل ڈومینیوس میں شروع ہو گئی تھی لیکن جب اورنگ زیب گتی پر پیٹھا تب ایک سٹرونگ رول کا ایرا شروع ہوا سٹرکٹ ڈسپلینیرین تھا اورنگ زیب اس نے سب چیزوں کو یہاں پہ سٹیبلائز کرنا شروع کیا اور مغل امپائر کے فرنٹیرز کو بڑھانا شروع کیا چاہے نورثیسٹ ہو چاہے ڈیککین ہو امپیریل فرنٹیر بڑھایا جائے جو علاقہ مغلوں کے اندر آتا تھا اس علاقے کو یہاں پہ بڑھایا گیا اگر آپ دیکھو تو شروعات میں اورنگ زیب نے فارورڈ پالسی کو امبارک نہیں کیا اس نے چیزوں کو کنسولیڈیٹ کرنے کوشش کی اس کو پتا تھا کہ وار آف سیکسیشن کے دوران بہت جگہوں پہ لوگ اپنی اپنی منمانی کر رہے ہیں امپیریل فرمان کو نہیں مان رہے ہیں تو ری ایسرٹ کرنا امپیریل اتھارٹی اور پرسٹیج کو یہ اورنگ زیب کا پہلا ایم تھا اور سب سے پہلے اس کو مغلوں سے جو علاقے واپس چھین لیا گئے تھے یا جہاں پہ مغلوں کا پہلے راج تھا اب راج نہیں رہا تھا یا جہاں پہ مغلوں کو لگ رہا تھا کہ ان کا لیگل کلیم ہے ان سب جگہ کو پھر سے واپس کرنا کنسولیڈیشن کرنا کنسولیڈیشن مطلب کی آپ لڑکے نئے علاقے نہیں کب جا رہے ہو جو پہلے علاقے آپ نے کب جایا تھے ان کے اوپر اپنے راج کو ستھاپت کر رہے ہو ٹھیک ہے کونکویسٹ اور انیکسیشن کا مطلب یہ ہے کہ ایک علاقہ جو کبھی بھی آپ کے کنٹرول کے اندر نہیں تھا آپ نے وہاں پہ اٹیک کیا اس کو کب جا لیا اپنے ڈومینے ملا لیا لیکن اس کو پہلے ہی آپ کب جا چکے ہو لیکن بیچ میں کچھ چیزوں کی ویسے اس کا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں نہیں رہا تو پھر سے کنٹرول لینا اس کو بولتے ہیں کنسولیڈیشن تو بیقا نئر کا جو راجہ تھا وہ مغل ایمپرر اور انگزیب کی بات نہیں ماننا تھا تو آرمی بھیج کے اس کو شاند کرنا لیکن بیقا نئر کو انیکس نہیں کیا لیکن اس بیقا نئر کے راجہ کو سبق سکھانا پھر بیہار میں پالا مہون نام کی جو جگہ تھی وہاں کا جو رولر تھا وہ اور انگزیب کے پرتی مغلوں کے پرتی ڈس لویالٹی دکھا رہا تھا تو اس کو وہاں سے اٹانا لیکن اس کے سٹیٹ کو انیکس کر لیا تو کچھ جگہوں پہ سٹیٹیجک حساب سے چیزوں کو انیکس کیا گیا کچھ جگہوں پہ پھر صرف رولرز کو سبق سکھائے گیا جگہ کو انیکس نہیں کیا گیا جیسے کی جو بندیلہ ریجن ہے یہاں پہ چیف ہوا کرتا تھا چمپت رائے تو چمپت رائے پہلے اور انگزیب کا لائی تھا بعد میں چمپت رائے نے بول دیا کہ میں الگ ہوں میں اور انگزیب کی بات نہیں مانوں گا لوٹ پرت بنا نہیں شروع کر دی تو چمپت رائے کو دوڑا دوڑا کے مارا لیکن مندیلہ لینڈز کے اوپر قبضہ نہیں کیا تو بھائی یہ ضرورت کے حساب سے یہاں پہ راجہ ڈیسائیڈ کرتا تھا کہاں قبضہ کرنا ہے اور کہاں قبضہ نہیں کرنا ہے نورت اور نورت ہیسٹ انڈیا کی بات کیجئے دیکھیں یہاں پہ آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ نورت اور نورت ہیسٹ انڈیا میں کچھ آپ کو پرنگنمز کے نام آنگے جیسے اوپر یہاں پہ آپ کو بھوٹان نظر آ رہا ہے تو آپ اس سے پکڑ لو یہ بھوٹان ہے اس طرف آپ دیکھو گے تو آپ کو سکم نظر آئے گا بھوٹان کے جس ساؤتھ میں یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا کچھ بیہار ٹھیک ہے ادھر آپ کو نظر آئے گا کام روپ کینگڈم ٹھیک ہے بھائی میچے کی طرف چلے جاؤ گے تھوڑا سا آپ کا برما کی سائیڈ پہ تو یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا آراکان تو یہ آراکان کچھ بیہار کام روپ ادھر آپ کو اہوم کینگڈم نظر آئے گا آسام کا کچھ یہاں کہیں پہ جو آج کے پریزیڈنڈے آسام ہے تو یہ کچھ بیہار کام روپ میں کماتا کینگڈم ہوا کرتا تھا یہ کچھ جگہیں میں نے آپ کو دکھا دیئے ہیں ریفرنس کیوں دیا ہے میں نے آپ کو ریفرنس اس لئے دیا ہے چونکہ ان کا بھی ریفرنس آئے گا ہمارے سامنے پر اگر آپ دیکھو تو آسام ویلی میں برحم پتر ایلی میں اہوم طاقت تھی اور اہوم طاقت اکثر کر کماتا کام روپ رولرز کے ساتھ لڑتے رہتے تھے تو یہاں پہ کام روپ ہے اس کے باغل میں جو برحم پتر بہری یہاں پہ کہیں اہوم کینگم ہے تو ان کے بیچ میں اکثر کر لڑائی ہوتی رہتی تھی ادھر کچھ بیہار ہے نیچے کی طرف یہاں پہ اراکان ہے تو اوبرال جو کام روپ کاماتا ڈائنسٹی تھی اور جو اہوم ریلرز تھے یہ اکثر کر آپس میں دوسرے ساتھ لڑتے تھے پھر جو بنگال کا علاقہ تھا وہاں پہ کچھ افغان رولرز تھے ان کے ساتھ بھی کبھی کبھی لڑائی ہونے لگتی تھی اب آپ دیکھو گے جو کاماتا کام روپ نام کی جگہ تھی یہاں پہ جو ڈائنسٹی تھی وہ پندروی شتابدی کے اینڈ پہ 1490 کے لگ بگ آتے آتے ختم ہو چکی تھی اور اس کے بجائے آ گیا ایک کنگڈم کوچ بیہار نام کا کوچ بیہار نام کی جگہ بتائی وہاں سے وہ کنگڈم شروعات ہوا تھا اور آس پاس کی علاقے میں پھیلنے لگا تو کاماتا کام روپ ختم ہوا کوچ بیہار کنگڈم آیا پہلے کاماتا کام روپ والے لڑتے رہتے تھے اہوم کنگڈم سے اب اس کی بجائے کوچ بیہار آ چکا تھا تو اب کوچ بیہار لڑنے لگے گا اہوم کنگڈم سے تو انٹرنل ڈیویزنز کنگڈم میں بہت سارے تھے ٹھیک ہے اب ان سب کے بیچ میں نورثیسٹ میں انٹری کس کی ہوگی موگل ہوگی موگلز یہاں پہ انٹری ماریں گے ارلی سیونٹین سینچری میں دیکھو گے تو یہ جو اہوم تھے یہ اہوم کنگڈم آپس میں بہت چھوٹے چھوٹے حصوں میں ٹوٹ گیا تھا اگر آپ اس پرٹیکولر سلائٹ کو دیکھیں اب دیکھیں تو یہ جو پورا پورا علاقہ ہیں ناغہ ہلز پٹکہی منی پور برہم پتر ویلی یہاں پہ بہت بڑے علاقے میں اہوم کنگڈم تھا لیکن یہ اہوم کنگڈم چھوٹے چھوٹے بھاگوں میں یہاں پہ ٹوٹ رہا تھا چونکہ دیکھیں ایک بڑے کنگڈم کو سینٹرلائز طریقے سے کنٹرول کرنا اپنے آپ میں مشکل بات تھی اب یہاں پہ مغلوں کا کیا تھا کہ مغل اپنے امپیریل ڈومینز کو بڑھا رہے تھے اوکے اور اہوم کنگڈم اندر سے ٹوٹ رہا تھا تو یہ مغلوں کو پتا تھا جو کچ بیہار کا رولر تھا اس نے مغلوں کو بولا کہ آپ آؤ چونکہ دیکھیں کچ بیہار والے بھی لڑ رہے تھے اہوم سے تو کچ بیہار والوں کو لگا کہ اہوم کو ہرانے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ مغلوں کو بول دیتے ہیں تم آؤ یہاں پہ اٹیک کرو تو مغل یہاں پہ آ جائیں گے مغلوں کو بھی لگا کہ یہ اہوم والے ہار رہے ہیں تو ہم کو جمین یہاں کب جا کر سکتے ہیں تو اہوم ڈینسٹی جو اندر سے ٹوٹ ریزی سپلیٹ اوے کنگنم تھا اس میں کچھ حد تک مغلوں نے اٹیک کیا اور جگہوں کو کب جا لیا سولہ سو بارہ میں جو ویسٹن آسام ویلی تھی اب ٹو بار ندی تک آپ یہ کہہ سکتے ہو یہ جو کچھ آرمی کی مدد سے مغلوں نے کب جا لی یہ جو کچھ بیہار کا ریلر تھا جو کچھ رولر تھا وہ کس کے اندر آ گیا وہ مغلوں کے اندر آ گیا وہ مغلوں کا ایک گورنر ٹائپ کا بن گیا ایک ویسل بن گیا تو اب مغلوں اور اہوم کا ڈائریکٹ کانٹیکٹ آ چکا تھا اور اہوم کے کچھ علاقوں کے اوپر مغلوں کا کنٹرول آ چکا تھا اور مغلوں اور اہوم کے بیچ میں جو باؤنٹری تھی وہ بن چکی تھی بار ندی یہ جو بار ندی ہے آج بھی آسام میں کافی فیمس ہے آسام میں جو دارانگ ڈسٹرکٹ اور کامروپ ڈسٹرکٹرز کو سپریٹ کرتی ہے یہ بار ندی ٹھیک ہے تو کل ملا کی جو بار ندی تھی یہ باؤنٹری بن گیا کس کی مغل ڈومینینز کی اور اہوم کی لیکن ہم مغلوں کے موہ میں کھون لگ چکا تھا ان کو لگا ہے کہ یہ جو اہوم ہے اس کو ہم کب جا سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ دیکھو گے کافی سمیں تک یہاں پہ لڑائی چڑی کچھ علاقوں میں مغل گھسے کبجہ کیا پھر اہوم انہا پلٹ کے بار کیا جیت لیا پھر اہوموں کو پھر سے مغلوں نہ رہا کچھ سمیں بعد باہر ندی ایک باؤنڈریز ہی بن گئی مغلوں اور اہوم کے بیچ میں جو گوہاتی کا علاقہ تھا وہ مغلوں کے کنٹرول کے اندر آ گیا تو مغلوں کا تو فائدہ ہی ہے نا اہوم کے تھوڑے بھی علاقے مغلوں کے اندر آ گیا اور اہوم مان گیا کہ ٹھیک ہے بھائی یہ علاقے تمہارے تو مغلوں کا نیا پہ فائدہ ہی ہو رہا ہے تو ایک پرکار سے آپ کہہ سکتے ہو کہ وار چھڑا اور یہ وار پہلے ہی چھوڑ چکا تھا جب ورنگزیب یہاں پہ راج میں آیا تو ایک لمبا وار آپ کہہ سکتے ہو مغلوں اور اہوموں کے بیچ میں چلائے ٹھیک ہے خاص بات یہاں پہ یہ تھی کہ جو اہوم علاقے پہلے مغلوں نے قبضہ آئے تھے اہوموں کو وہ علاقے واپس جیتنے تھے جیسے گوہارٹی تھا گوہارٹی کو کون قبضہ آ چکے تھے مغل قبضہ آ چکے تھے اس کے آس پاس کو جو علاقہ تھا وہ مغل قبضہ آ چکے تھے ٹھیک ہے تو اہوموں کو لگا یہ علاقہ تو ہمیشہ سے ہمارا رہا ہے ہم کیسے یہاں پہ مغلوں کو راج کرنے دیں تو اہوموں نے اپنے آپ کو کنسولیڈیٹ کیا اور پلٹ کے اٹیک کیا پلٹ کے اٹیک کیا مغل تیار تھے نہیں تو بہت حد تک وہ جو علاقے تھے گوہارٹی اور آس پاس کے جس کو پہلے مغل قبضہ آ کے بیٹھے تھے وہاں سے مغلوں کو کھدیڑ دیا کس نے اہوم نے ٹھیک ہے اورنگزیب کو گصہ آئے اورنگزیب نے بولا اچھا بیٹا تم کو دیکھتے ہیں تو اورنگزیب نے اپنا ایک گورنر بھیجا میر جوملہ میر جوملہ کو بنگال کا گورنر بنایا اورنگزیب نے ٹھیک ہے نا اور میر جوملہ کیا چاہتا تھے یہاں پہ کہ پورا کا پورا کوج بیہار اور پورا آسام مغل رول کے اندر آ جائے اورنگزیب نے میر جولہ کو رسانسپیلٹی دی کہ جو اہوم میں ان کو جب سبق سکھاؤ اب اورنگزی بھر جائے تو جا کے لڑن نہیں سکتا تو کسی نہ کسی کابل آدمی کو بھیجے گا تو میر جوملہ کو پھیجا میر جوملہ پہنچا وہی بنگال گورنر بن کے ٹھیک ہے نا اور کوج بیہار پورا آسام اہوموں کو یہاں پہ ہرانا تھا تو سب سے پہلے تو یہاں پہ کوج بیہار کا نمبر آئے دیکھئے آپ پرابلم کریئیٹ کروگے تو کبھی نہ کبھی وہ پرابلم آپ کے اوپر آئے گی یہ وہی کوج بیہار ہے جس کے کہنے کے چلتے مغلوں نے اہوموں کے ساتھ بوال شروع کیا تھا لیکن بعد میں کوج بیہار کے کچھ ایسے رولرز آ گئے جنہوں نے بولا کہ ہم مغل کے ویسل نہیں بنیں گے لیکن ایک بار آپ کوج چکے ہیں بوال میں تو آپ پھر چکے ہو سب سے پہلے یہاں پہ کمزور کون پڑا کوج بیہار اور اہوموں کے پاس پہنچنے کے لئے پہلے کوج بیہار سے ہو کی جانا تھا تو اس میر جملہ نے بولا سب سے پہلے تو میں کوج بیہار کب جاؤں گا تو سب سے پہلے میر جملہ نے کوج بیہار کو کب جا کے اٹیک کر کے پورا کا پورا مغل زومینینز میں ملا لیا اگلا نمبر تھا اہوم کا سمجھ گئے تو پہلے کوج بیہار گرا کوج بیہار کے اوپر کبضہ ہوا مغلوں کا پھر نمبر آیا یہاں پہ اہوم کا میر جملہ نے اہوم کے اوپر یہاں اٹیک کیا گڑ گاؤں نام کا جو اہوم کیپٹل تھا اس کو کب جا لیا چھے مہینے تک اس کو پکڑ کے رکھا بلکل اہوم کیگڈم جہاں جہاں تک پھیلا ہوا تھا وہاں وہاں تک پہنچ گئے مغل سولہ سو ترسٹھ میں اہوم راجہ کے اوپر ایک ہیومیلیٹنگ ٹریٹی سائن کی اوور آل اہوم راجہ کی ایک بیٹی کو اورنگزیب کے حرم میں بھیجا گیا اہوم راجہ سے خوبصورہ پیسہ نکالا گیا اہوم راجہ سے بولا گیا کہ تم سال کے بیس ایلیفنٹس مغلوں کے پاس بھیجو گے اور بار ندی نام کی جگہ جو کہ مغلوں اور اہوم کے بیچ میں ایک باؤنڈری تھی جس کو کراس کر کے اہوم گھس کے مغلوں سے اپنے علاقے واپس چین چکے تھے وہ اب بھرالی ندی تک پہنچ گی مطلب اہوم کا جہاں تک ایکسٹینڈ تھا آل موسٹ پورا علاقہ میر جملہ کے اندر یہاں پہ مغلوں نے کب جا لیا لیکن آپ دیکھئے چیزیں یہاں بہت تیجی سے بدلتی ہیں یہ رہا نقشہ کوج بیہار میں پہنچے ٹھیک ہے کوج بیہار کے آگے اہوم پورا کپورا دومینن کب جا لیا ٹھیک ہے لیکن اہوم سٹرائک بیک کریں گے پہلے کیا تھی بار ندی تھی بیچ میں بار ندی تک آپ سمجھو کہ ادھر مغل ادھر اہوم اہوم نے گھسکے مغلوں سے اپنا علاقہ کب جا مغلوں نے پلٹ کے پورا اہوم کب جا لیا لیکن اہوم اب پھر پلٹ کے یہاں پہ اٹیک کریں گے میر جملہ اس وکٹری کے بعد مر گیا لیکن اوویس ہی بات ہے یہ جو علاقہ تھا یہاں پہ ناغاز تھے یہاں پہ بہت چھوٹی چھوٹی نورثیس ٹرائبز تھی جو کی وار لائک ٹرائبز تھی اور ان کو ہرانا اتنا آسان نہیں تھا تو اہوم پاور ابھی بھی ختم نہیں ہوئی تھی اور جو لوکل لیول کی ٹرائبز تھی وہ اہوموں کی مدد کر رہی تھی تو ان اہوموں نے پھر سے پلٹ کے یہاں پہ وار کیا سولہ سو سرسٹھ میں اہوم نے مغلوں کے خلاف جو اپنی جنگ تھی پھر شروع کر دی اور مغلوں نے جو علاقہ کبجائے تھا اہوموں کا وہاں سے پھر سے مغلوں کو خدیڑ دیا ان اہوموں نے اور پھر سے گوہارٹی کے اوپر اہوم کا کبجہ ہو گیا تو آپ دیکھو پہلے مغل آرہے ہیں اہوم ہرارہے ہیں پھر اہوم پلٹ کے واپس لے رہا ہے پھر مغل آرہے ہیں پھر اہوم کو ہرارہے ہیں پھر اہوم مغلوں کو ہرارہے ہیں تو یہ پوری کی پوری بوال چالو تھے ان فیکٹ کچھ بہارٹ سے اسے بھی باہر گھسیڑ دیا مغلوں کو کس نے اہوم نے اور میر جملہ نے جتنا کچھ جیتا تھا سب بیکار ہو گیا پھر سے یہاں پہ مغل پیچھے ڈھکیل دیئے گا اور یہ سب آپ کہہ سکتے ہو کہ پندرہ بیس سالوں تک یہاں پہ چلتا رہا فائنلی آپ دیکھو گے کہ مغل فورسز کی کمانٹ کس کو دی گئی امبیر کا راجہ راجہ رام سنگھ کو دی گئی ٹھیک ہے نا راجہ رام سنگھ یہاں پہ پہنچے آپ امبیشیس تو تھے راجہ رام سنگھ لیکن ان کے پاس ریسورسز نہیں تھے ریسورسز اب دیکھو اورنگ زیم نے آپ کو کمانٹ دیئے تو آپ کو آرمی بھی چاہیے نا اہوموں سے لڑنا ہے تو بھائی آرمی چاہیے تو جتنی آپ کی آرمی ہیں جتنے آپ کو ریسورسز دیا گیا ہیں اسی حساب سے آپ لڑا ہی کرو گے فائنلی آپ دیکھو گے کہ مغلوں نے اینڈ میں یہ مان لیا کہ بھائی گوہاتی بھی ہمارا نہیں ہے اہوموں کا یہ ہے گوہاتی سے بھی ویسٹ میں باؤنڈری رکھی گئے جبکہ گوہاتی کے آس پاس کے علاقے پہلے مغلوں نے کب جا لیے تھے تو کل ملا کے مغلوں کو نورتیسٹ میں بہت زیادہ تو فائدہ نہیں ہوا فائدہ مل رہا تھا پھر پیچھے لیکن اہوموں کو بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوا اہوم پریسٹیج کو کافی دھککہ لگا ویسے ہم آپ کو بتا دوں کہ مغل جب شروع میں جیتے اور اہوم ہارے اس کے ہارنے کی خاص وجہ یہ تھی کہ اہوم پچڈ بیٹل میں سامنے اتر گئے کس کے مغلوں کے پچڈ بیٹل کیا ہوتا اوپن میٹل کیا ہوتا کہ ایک طرف اوپن میدان میں مغل آرمی آرہی ہے دوسری طرف اوپن میدان میں اہوم کی آرمی آرہی ہے اور دونوں آرمی ایک دوسرے کے ساتھ آمنے سامنے لڑ رہے ہیں جب بھی اس پرکار سے لڑائی ہوئی اہوم آرہے مغل جیتے بعد میں اہوموں کو سمجھ میں آیا کہ ان کی جو میجر ایڈوانٹیج ہے وہ ہے پہاڑی ایڈوانٹیج نورثیسٹ کا علاقہ پورا کا پورا پہاڑی ہے اور پہاڑی علاقے میں گوریلہ وارفیر سب سے خطرناک ہوتا ہے گوریلہ وارفیر کیا ہوتا ہے کہ مالو مغل آرمی آرہی ہے اب مغل آرمی پہاڑ کے پاس پہنچی پہاڑ میں ایک نیرو سا پیسج ہے اب اس نیرو پیسج کے کھانچوں میں اہوم سولجرس چھپکے بیٹھے ایک دم سے اہوم سولجرس کا ایک جتھا نکلا پانسو کا باہر چککو اککو لے کے انہوں نے مغلوں کو مارا ادھر دو دھر سے کٹا اٹیک کیا اور پھر آکے پھر سے پاڑیوں میں چھپ گئے تو مغلوں کو پتہ ہی نہیں چلا کی ہوا کیا کہاں سے آئے کب اٹیک کیا کب گائے وہ گئے معلوم ہی نہیں پڑا اس کو آپ بولتا ہے گوریلہ وارفیر تو سیدھے سیدھے آپ میدان میں آکے جنگ نہیں کر رہے ہو پیچھے سے اگدم سے اٹیک کر رہے ہو اگدم سے سپرائز پہ اٹیک کر رہے ہو مغلوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ کب کہاں سے کیسے اٹیک آئے گا اور ترنت نقصان پہنچا کے پھر سے جا کے چھپ جا رہا ہے اس کو گوریلہ وارفیر کرتے اور گوریلہ وارفیر میں مغلوں کو کافی نقصان پہنچایا کس نے اہوم نے لیکن ایک بات یہ بھی سچ ہے کہ جو اہوم منارکی کی جو اتنی مینگنیفیشن سٹرنگت تھی جو اہوم منارکی کی عجت تھی وہ پوری طریقے سے یہاں پہ ٹوٹ چکی تھی چونکہ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ کوئی ان کے علاقے میں گھوسا اور ان کو بوری طریقے سارا آیا مغل ان کے علاقے میں گھوسے اور ایک سمیہ پہ پورا انہوں نے کب جا لیا تھا مگور جوملہ کے اندر تو دیفنیٹلی یہاں پہ اہوم منارکی کی جو بھی سٹرنگت تھی جو بھی ان کی پریسٹیج تھی اس کو بہت دھکا لگا تھا اور اہوم منارکی کوئی بات سن نہیں رہا تھا اہوم منارکی کے اندر انٹرنل ڈسینشنز بہت سارے آ گئے تھے تو اہوم کنگڈم بھی بہت ٹوٹنے لگا تھا سمجھ گیا تو یہ سب چیزیں ہیں اور مغلوں کا آپ سیمنٹینیس دیکھو گے بہت جگہوں پہ انگیجمنٹ تھا چاہے نورت ویسٹ کی بات کر لو چاہے نورتیسٹ کا علاقہ ہے اس کی بات کر لو چاہے ڈیکن کی بات کر لو ہر جگہ پہ جو مغلوں کے گینز ہیں لاؤسز ہیں ان سب کو ہم یہاں پہ سمجھنے کوشش کریں گے میر جملہ کے بعد یہاں پہ ایسٹن سفیر میں نورتیسٹ میں کون بھیجا جائے گا شہیشتہ خان کو بھیجا جائے گا شہیشتہ خان گورنر بڑا منگال کا کس کے بعد میر جملہ کے بعد شہیشتہ خان شہیشتہ خان یہ جانتا تھا کہ جو میر جملہ کی پالسی کی تم آگے بڑھو ایک بہت بڑا علاقہ کب جال ہو لیکن اس علاقے پہ کنسولیڈیشن کر نہیں پاؤ ساری کی ساری پاپولیشن ہوسٹائل ہے تو یہ کرنے کی بجائے کچھ اور کرنا پڑے گا سب سے پہلے شہیشتہ خان نے اپنے بیک یارڈ کو سٹرونگ کیا کونچ بیہار کا جو لوکل رولر ہے اس کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کا لیا شہیشتہ خان نے کونچ بیہار مغلوں کا تھا پر اس کی گدی پر اپنے ایک فرینڈی رولر کو بیٹھال دیا تو کونچ بیہار کی طرف سے تو کوئی اٹیک ہوگا نہیں مغلوں پر اوپر پھر ساؤت منگال کی طرف فوکس گیا شہیشتہ خان کا اور ساؤت منگال میں بھی جو ماغ والا علاقہ تھا اراکنیز والا علاقہ وہ میں آپ کو دکھا چکا ہوں سمندر کے بلکل کنارے ہیں وہاں تک آپ کہہ سکتے ہو کہ اپنے انفلوینس کو پہنچا ہے شہیشتہ خان نے یہ جو اراکنیز تھے یہ پائیرٹس تھے تو ان علاقہ میں بوٹ لے کے گھومتے رہتے تھے لینڈ پہ آ جاتے تھے کافی پرابلم مچاتے تھے ان سب علاقہ میں ندیاں بہوتے ہیں تو بغل میں زمین و بغل سے ندی بہر ہی ہے تو ندیوں میں پائیرٹس اراکنیز چونکہ سمدری علاقہ تھا تو سمدری علاقہ میں اوویس ہی واتھیں ٹریڈ ہوگا اب یہاں پہ اگر پائیرٹس گھومنے لگیں گے تو ریڈ کو افیکٹ پڑے گا تو شہیشتہ خان یہاں پہ نولڈ ہوا اور اس نے ان اراکنیز پائیرٹس کو سبق سکھایا اراکنیز پائیرٹس کو ہرائیا سوندیپ نام کا جو آئیلنڈ ہے اس کو کپ جایا ڈاکا کو گھپ جایا چٹا گاؤنگ کو کبز آیا جتنے بھی یہاں پہ فورن ٹریڈرز آ کے بزنس کر رہے تھے ان کو پیسہ وغیرہ دیکھ کے اور تھوڑے بہت پپلوں دیکھ کے اپنے سائیڈ کر لیا اراکن نیوی کو چٹا گاؤنگ کے پاس ہرا دیا اس پورے کی پورے علاقے میں سٹیبلیٹی اور سیکیورٹی لے کے آیا اور اس کی وجہ سے آپ دیکھو گے کی یہ علاقہ آگے ٹریڈ اور کومرس کے لیے بہت امپورٹنٹ بن کے ہو کرے گا سولہ سو چھانچھٹ میں شیشتہ خان نے چٹا گاؤنگ کے اوپر قبضہ کر لیا سکسٹین انڈر انڈر ان سسٹی سکس میں کارا کانی اس نیوی پوری طریقے سے ختم ہو چکی تھی پائیریسی والا کام یہاں پہ پائیریٹ والا کام یہاں پہ بند کروا دیا فری کومرس کو یہاں پہ بڑھاوا دیا وہ جانتا تھا شیشتہ خان کی بنگال اس کے کنٹرول میں ہے اور اگر بنگال کا فورن ٹریڈ بڑھے گا تو وہ بھی پیسہ کمائے گا موگل ٹریزری میں بھی پیسہ جائے گا پھر بنگال کے ساؤت میں جو اڑیسہ ہے وہاں پہ جو پتھان کا ودرو ہو رہا تھا اس کو دبائے شیشتہ خان نے بالا سور اور اڑیسہ میں جو ہے وہاں پہ کومرس کو ری اوپن گیا شیشتہ خان نے تو یہ سب چیزیں یہاں پہ کی شیشتہ خان تو شیشتہ خان کو اچھی خاصی پروگریس ملی ہے کہاں پہ بنگال کا گورنڈر بن کے ہاں اہوم ڈائنسٹی میں ایک لیمٹ کے بعد وہ نہیں گھوسا لیکن اہوم ڈائنسٹی خود اندر سے بہت ٹوٹ رہی تھی اور مغلوں کو لگا کہ کیا کھڑیں گے گھوس کے اہوم ڈائنسٹی میں اب ایک لیمٹ سے زیادہ کہیں گھوسنے مگر نقصان ہو رہا ہے تو نہ گھوسو وہ زیادہ اچھا ہے تو یہ تھا انیلیسز دوستو یہاں پہ اس ویڈیو کو میں ختم کر رہا ہوں ویڈیو کو لائک اور شیئر کی بنا بچ جائے گا ہو سکے تو جوائن بٹن دبا کے ہلپ کریں اگلی ویڈیو میں میں یہ جو جات اور ستنامیز کا بوال ہوا تھا ریوالٹ ہوا تھا افغانوں کا جو ریوالٹ ہوا تھا سکھوں کا جو ریوالٹ ہوا تھا اس کو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا thank you for watching have a great day آپ اپنے view point نیچے comment box دیے بنا مج جائے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کی بنا مج جائے گا